ہیلو ٹامی بیٹا آپ نے اس پرانے پرنٹر والی دکان کو خرید لیا ہے ہاں انکل میں نے اس شاپ کو خرید لیا ہے اور میں اس پر کام کرنا چاہتا ہوں میں ہر شام کو آ کر یہاں پر کام کروں گا پر مجھے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں کیا آپ اس پرانی مشین کو بیچنا چاہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں اس مشین کو استعمال کرنا چاہیے کوئی فائدہ نہیں ہے بیٹا میں ہمیشہ زیادے پیسے کی خواہش کرتا ہوں پر کوئی فائدہ نہیں میں اتنے سالوں سے اس مشین کو بیچنے کی کوشش کر رہا ہوں صحیح میں ہاں بیٹا پر ہمیں اچھی کوالٹی کا پلیٹ چاہیے یہ حد آیا فلوریڈا میں ایک نکلی تاجر اس کو اپریٹ کر رہا ہے ایک نکلی تاجر ہاں میں نے ایسی افواں سنی ہے میں ایک لڑکے کو جانتا ہوں جو افواں کے بارے میں جانتا ہے تو گائز ابھی فورن سے چلتے ہیں کینٹ پول کے پاس اور اس سے جا کے اس نکلی تاجر کی خبر لیتے ہیں ٹھیک ہے وائی سیٹی کی جتنی بھی افواں ہیں کینٹ پول کو سب پتا ہوتی ہیں تو ہم چلتے ہیں اس ٹیکسی پر تو گائز میں پہنچ چکا ہوں مالیبو کلب ابھی چلتا ہوں سالے کینٹ پول کے پاس ہی کہا جا رہی ہو رکو سوری 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 ری میرے دوست ٹامی ادھر کیسے آنا ہوا نکلی تاجر کے بارے میں کیا جانتے ہو اے میں اچھا ہوں دوست ری جلدی بتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیشہ میں ہی کیوں پھستا ہوں تم ہمیشہ میرے پیچھے لگے رہتے ہو ٹاجی ریڈز ایک گروپ ہے جو پلیٹ سپلائی کرتے ہیں اور بھونک بس اتنا ہی جانتا ہوں میں اے بندر بندرگاہ کے قریب اس کا شپنگ کمپنی ہے اے اس کا مالک جانتا ہے اگلا پلیٹ کب آئے گا بتانے کے لئے شکریہ سالے میں نے تمہارا کیا بھی گڑا ہے پاگل کہیں کہ ہی ایک اور دارو بنا میرے لئے جلدی کر تو گائز ابھی چلتے ہیں چارٹرڈ لیبرٹائن لائنس بوٹ پر اوکی وہ بندرگاہ پر ایک بہت بڑی بوٹ ہے کیونکہ کینٹ پول نے مجھے بتایا ہے کہ وہ بوٹ نکلی تاجیر کی ہے تو ہم چلیں گے اور اس کے شپنگ آفیسر کو جا کے دھمکائیں گے اور جا کے اس کی گال پر دو تھپڑ ماریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ پلیٹس کب آنے والی ہیں ٹھیک ہے گائز کیونکہ میں نے شاپ خریدی ہے گائز پرنٹ شاپ ٹھیک ہے اور اس پرنٹ شاپ پر ساری مشینیں مطلب سارے پرنٹرز بہت اولڈ ہیں بہت پرانے ہیں بڑے بڑے پرنٹرز تو ان کو چلانے کے لئے ہمیں چاہیے پلیٹس تو پلیٹس ہمیں کہیں سے نہیں مل رہی اور اس نکلی تاجیر کے پاس پلیٹس ہیں وہ پلیٹس کا کاروبار کرتا ہے اور چلتے ہیں اس کے پاس اور ان پلیٹس کا جا کے پتا کرتے ہیں کہ کب وہ پلیٹس وائز سیٹی میں آنے والی ہیں ٹھیک ہے گائز تو ہم پہنچنے والے ہیں بندرگاہ مطلب چارٹر لیبرٹائن لائنز بوٹ پر ہم پہنچنے والے ہیں اوکی تو گائز یہ رہی وہ بوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی بڑی بوٹ ہے ہے نا تو یہاں پر میں گاڑی روک لیتا ہوں اور اوپر جا کے ان سب کو ٹپکاتا ہوں یہ دیکھنے ہیں سیکیورٹی گارڈ ہیں ابھی سالے تو ابھی فوراں سے چلتے ہیں اوپر اور جا کے شیپنگ آفیسر کو دھمکاتے ہیں اور پتا کرتے ہیں کہ پلیٹس کب آنے والی ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ابھی سالے یہاں پر اور بھی گارڈز ہو سکتے ہیں ابھی ابھی یہ ہے تیری یہ دی گیا اور ایک یہ ہے تو ابھی چلتے ہیں شیپنگ آفیسر کے پاس یہ رہا اس کا آفیس آہ کون ہے تو سالے مو چھوڑ مو چھوڑ میرا ابھی بتاتا ہوں بتاتا ہوں ایک منٹ بتاتا ہوں یار تو گائز شیپنگ آفیسر نے مجھے سب بتا دیا ہے ٹھیک ہے مجھے لوکیشن بھی بتا دی پورا ٹائم بتا دیا کہ پلیٹس کب آئیں گی ٹھیک ہے کل آئیں گی پلیٹس تو ابھی چلتے ہیں فورن سے یہ انفرمیشن جا کر دیتے ہیں اس پرنٹ شاپ کے انکل کو ابھی سالوں آتے جاؤ آتے جاؤ سالوں ایک اور آگیا تیری یہ دی گیا ابھی دیکھیں گائز یہ اتنے سارے سیکیورٹی گارڈز چلا کوئی بات نہیں ہم ابھی فورن سے بھاگیں گے ادھر اپنی پرنٹ شاپ پر ٹھیک ہے اور اس کو جا کے سارے انفرمیشن دے دیں گے اور پلیٹس کل آنے والی ہیں تو کل ہم پلیٹس اپنے قبضے میں کل لیں گے اوکی اور یہ پرنٹر کی دکان ہماری پھر سے چلے گی پوری وائی سیٹی میں لوگ اس پرنٹر کی دکان پر آئیں گے اور ہمارا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا اوکی گائز تو ہم پہنچنے والے ہیں یہ گائز ہم پہنچ چکے ہیں اوکی تو ابھی چلتا ہوں اور جا کے ان کو انفرمیشن دے دیتا ہوں تو ہمیشہ کی طرح اس ویڈیو میں بھی ہم نے تین مشنز کیے ہیں تو مس مت کریں اوکی تو ابھی شروع کرتے ہیں ایک اور مشن ٹھیک ہے تو آج پلیٹس بندرگاہ پر آ رہے ہیں میں جا کر ان کو روکتا ہوں اور ساری پلیٹس لے کر یہاں پر واپس آ جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم اسے کتنے اچھے سے کر سکتے ہیں بس پانچ منٹ اور پھر میں یہاں پر آ جاتا ہوں سب سمجھ گئے تم سمجھے فکر مت کرو ٹامی بیٹا ہم سب تیار ہیں سب کچھ سمجھ گئے ہیں ٹھیک ٹامی تم بالکل فکر نہ کرو ہم تمہاری ساتھ ہیں ہم سب کچھ سمجھ گئے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھ لیں گے سالو کو ٹھیک ہے سب تیار رہو تو گائز ابھی فورن سے چلتے ہیں اس لوکیشن پر جہاں پر پلیٹس آنے والی ہیں ٹھیک ہے تو شیپنگ آفیسر نے مجھے بتایا تھا کہ پلیٹس آئیں گی بندرگاہ کے قریب ہیلیکپٹر پر لے کے آئیں گے اس پلیٹس کو اور وہاں پر بہت سارے سیکیورٹی گارڈز ہوں گے مطلب لڑکیاں ہوں گی جو اس جگہ کے حفاظت کر رہی ہیں تو ابھی چلتے ہیں وہاں پر اور ان سب کو ٹپکاتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو تیار بیٹھی ہیں وہ ہم پر حملہ کر دیں گی تو ہمیں بھی جوابی کاروائی کرنے پڑے گی ٹھیک ہے تو وہ جگہ ہے یہ مطلب اس شیپ کی اس سائیڈ پر وہ ہیلیکپٹر آئے گا اوکی اور ان کو پلیٹس کوریر دے گا وہ دیکھیں لڑکیاں سالی کوئی بات نہیں ہم ادھر چلے جائیں گے اوکی تو دیکھتا ہوں ان کو ابے یار یہ تو بڑی مارتی ہیں وہ دیکھو اوپر کھڑی ہے سالی سناپر لے گئی یہ گئی لڑنے کا بڑا شاک ہے ان کو ابے تمہاری آئیم ریلی سوری بٹ تمہارے ہاتھ میں ہتھیار ہے کافی بتتمیز ہو تم لوگ ابے بے تیری آئیم ریلی سوری اور ابے یار یہاں پہ تو صرف لڑکی آئی ہیں کوئی لڑکے بھی رکھ لو ابے تو تو جلدی اتر نیچے کیا سوچ رہا ہے ابے لیمبر گینی یہاں پر روکے کھڑی ہیں بڑی امیر لڑکے ہیں یہ اوکے ہی تو ابے نیچے اترو کیا کر رہے ہو تم لوگ ابے یہ جا رہی ہیں ماروں کیا اس کو یہ ابے نہیں یار اس کو پہلے بھاگنے دیتے ہیں تیری ابے بیچاری کی گاڑی کی حالت دیکھو گائیز اب ہم آرام سے جائیں گے اس کے پیچھے کیونکہ اس کے ٹائر پنجر ہو چکے ہیں میں نے اس کی گاڑی کے ٹائر پہ گولیاں چلا دی تو ابھی آرام سے جائیں گے ہم ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ابے کدھر بھاگے گی کدھر بھاگے گی مجھے بتا اے چھوڑ مجھے سالے ٹومی نہیں چھوڑوں گا کیا کر لے گی اے یہ کوریئر پلیٹس ہماری ہیں سالے ابے کوریئر پلیٹس تمہاری ہیں ایسے کیسے تم نے کیا کرنی ہے کوریئر پلیٹس اور تُو نے کیا کرنی ہے سالے ابے ایک تو تمہیں تمیز بلکل نہیں ہے بھاگ کہاں تک بھاگتی ہے میں بھی دیکھتا ہوں تُو نے میرا ٹائر پنجر کر دیا سالے اب میں کہاں جاؤں جہاں بھی جاؤ تمہاری مرضی سرنڈر کر دو تو بہتر ہوگا تمہارے لئے میں کبھی سرنڈر نہیں کر سکتی سالے ابے یار یہ تو بڑی بتتمیز ہے میں تو تجھے آرام سے ٹکا سکتا ہوں پر میں چانس دے رہا ہوں تمہیں بھاگ جاؤ میں بھاگ جاؤں گی سالے ابے یار یہ کیا ہو گیا اب میرے خیال میں اس کا ٹائم ہو چکا ہے پورا تو گائز ابھی جاتے ہیں فوراں سے اور جا کے یہ کوریئر اٹھا لیتے ہیں اور لے کر نکلتے ہیں واپس اپنی پرنٹ کی دکان پر اوکی تو گائز یہ مشن بھی ہو چکا ہے کمپلیٹ کیونکہ میں پرنٹ کی دکان کے قریب ہوں ٹھیک ہے تو اس کے بعد شروع کرتے ہیں ایک اور مشن تو ابھی چلتے ہیں اور جا کے یہ پلیٹس جا کر اس پرنٹ شاپ کے انکل کو دے دیتے ہیں اوکی تو گائز اس پرنٹ شاپ کے مشن بھی ہو چکے ہیں کمپلیٹ تو ابھی شروع کرتے ہیں ایک اور مشن تو گائز ابھی فوراں سے چلتے ہیں یہ بائک لے کر آگے ایک بہت بڑی بیلڈنگ کی چھت پر اور وہاں پر ایک لائٹ ہے تو اس لائٹ پر ہم نے اپنا لوگو لگانا ہے اوکی بیٹ مین کا کیونکہ ہم نے بیٹ مین کی مووی بنائی ہے اور ہم جا کر لوگو لگا دیں گے پوری وائی سیٹی کو وہ لوگو نظر آئے گا تو سات بجے سے پہلے ہم نے وہ لوگو جا کر لگا دینا ہے تو ابھی فوراں سے چلتے ہیں اس بیلڈنگ کی چھت پر اوکی کیونکہ آپ تو جانتے ہیں گائز میں نے مووی شاپ خرید لیے تو جو بھی مووی بنے گی اس کا 50% میرا ہوگا تو ہم چاہتے ہیں کہ پوری وائی سیٹی آئے اس مووی کو دیکھنے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو زیادہ پیسے آئیں اوکی ابھی ابھی یار ابھی ہم پہنچیں نہیں اور پہلے گر گئے کوئی بات نہیں چلتے ہیں اور اب ادھر جانا ہے اور ان سیڑیوں سے ہمیں اوپر جانا ہے ٹھیک ہے گائز آئیستہ آئیستہ ہم اوپر چلے جائیں گے یہ مشن بہت مشکل ہے گائز یہ آپ نے کبھی کیا مشن مشکل ہے مجھے تو بہت مشکل لگا ہے چلتے ہیں ہم نے پہلے اس آفیس کے اندر جانا ہے ٹھیک ہے اور اس لیفٹ کے ذریعے اوپر چلے جائیں گے پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں گائز کہ ایک بائک لیفٹ میں جانے لگا ہے یہ کہے اوکی ابے سالے تم کیا کرے ہو یہاں پر ابے سالے بائک کیوں لے آیا ادھر ابے سالے میری مرضی چپو کے کھڑا ہو سالے مجھے اپنی بائک بہت پیاری ہے ابے سالے مجھے اپنی کار پیاری ہے تو کیا میں اپنی کار لے کے آوں گا یہاں پر ابے چپو سالے تو گائز ابھی آگے چلتے ہیں یہ مشن پورا جمپ کا ہونے والا ہے اور یہ کافی چیلنجنگ مشن ہے گائز کیونکہ سیکنڈ لاسٹ مشن ہے تو کافی چیلنجنگ تو ہوگا تو ابھی چلتے ہیں یہ ابھی یہ اوکی تو ہم جاتے رہیں گے آگے یہ ابھی ابھی شکر ہے بچ گیا ٹھیک ہے تو آپ نے ایسے کرنا ہے یہ مشن کافی چیلنجنگ ہے جیسے جی ٹی فائیف کا نہیں مشن ہوتے چیلنجنگ بلکل ویسے یہ بنایا ہے اس مشن کو اوکی تو ابھی ہم نے اور اوپر جانا ہے ہم آہستہ آہستہ اوپر جاتے رہیں گے گائز اور ہم نے پہنچنا ہے وائی سیٹی کے سب سے اونچی بلڈنگ پر اور وہاں پر ایک لائٹ ہے جس پر ایک میسیج لکھا جاتا ہے مطلب دوبائی میں جیسے برج خلیفہ ہے وہ بہت بڑی بلڈنگ ہے تو اس پر بھی ہر سال جب بھی انڈیپینڈنس ڈے ہو پاکستان کا یا انڈیا کا تو اس برج خلیفہ پر پاکستان کا جھنڈا بنایا جاتا ہے اور اسی طرح انڈیا کا بھی بنایا جاتا ہے اوکی تو وہ وائی سیٹی کی سب سے اونچی بلڈنگ ہے تو ہم جائیں گے وہاں پر اور جا کر اپنا لوگو لگا دیں گے بیٹ مین کا تاکہ پوری وائی سیٹی اس لوگو کو دیکھے اور مووی دیکھنے آئے ٹھیک ہے گائز تو ہم جاتے رہیں گے ایسے ٹھیک ہے تو گائز میرے خیال میں اگلا مشن لاسٹ ہے آپ کو کیا لگتا ہے لاسٹ ہی ہوگا گائز گائز آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے سونی کے پیسے دینے ہیں تو میں نے ایک ترقیب نکالی ہے میں اس کو نکلی پیسے دوں گا اوکی آپ نے کسی کو بتانا نہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سونی کو بتا دو اور سونی کو پتا چل جائے میں نے اس کو نکلی پیسے دینے ہے اس کو بالکل نہیں پتا چلے گا کیونکہ اس سالے نے مجھے دھوکہ دی ہے اسی کی وجہ سے میں جیل میں گیا پانچ سال جیل کٹی اور اس نے مجھے آزاد کروایا اور ایک اور مصیبت میں پھسا دیا گائز مجھے جہاں تک لگتا ہے نا مشن ون میں حملہ سونی نے ہی کروایا تھا مجھے تو یہی لگتا ہے آئی ڈونڈ نو شاید سونی نے یہ پلان بنایا ہو کہ میں حملہ کروا ہوں اور وہ سارے پیسے میں ان سے واپس لے لوں اور ان پر الزام لگا دوں اور یہ پیسے مجھے دیں گے لا کر دیں گے اور ایک کٹ ڈبل ہو جائے گا مجھے تو یہی لگتا ہے پر ایسا نہیں ہے ہے نا گائز چلو کوئی بات نہیں یہ مشن ہونے والا ہے بہت ہی چیلنجنگ مشن ہے گائز پتہ نہیں میں کیا بتے کر رہا ہوں آپ کے ساتھ ایک تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور اوپر سے جو بھی موہ میں آئی جا رہا ہے میں آپ کے ساتھ بولی جا رہا ہوں ایسے نا تو یہ مشن ہونے والا ہے اوکی تو تو ہم پہنچ چکے ہیں گائز اس بیلڈنگ پر اور ابھی چل کے یہ دیکھیں یہ لائٹ ہے یہ میں نے لائٹ چلا دی اور اس میں میں نے بیٹ مین کا لوگو ڈال دیا اب دیکھنا گائز چلو شروع ہو جاؤ لائٹ یہ دیکھیں گائز اب پوری وائی سیٹی دیکھے گی اس لوگو کو اور ہمارا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہوگا ٹھیک ہے گائز تو اس فلم سٹوڈیو کے بھی مشن ہو چکے ہیں اور اب پکی بات ہے اگلا مشن آخری ہے یہ دیکھیں گائز پوری وائی سیٹی کو یہ لوگو اس وقت نظر آ رہا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو ٹھیک ہے گائز ملتے ہیں اگلے مشن میں جو کہ ہے لاسٹ مشن جی ٹی اے وائی سیٹی کا تھانکس فور واشنگ